امریکی محکمہ برائے داخلی سیکیورٹی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا انتاظہ اس کے سرکاری مہر سے لگائے جا سکتا ہے۔ بائیس مختلف سرکاری ایجنسیوں پر مشتمل اس اطارے کا مقصد امریکیوں کی حفاظت کرنا اور امریکی سرزمین کو ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ سابق صدر جورج بوش کے مشہیر برائے داخلہ پالیسی ڈاکٹر ٹیوی ٹرائی کہتے ہیں کہ انہوں نے 11 ستمبر 2001 کے دہشتگرد حملوں کے بعد امریکہ کی داخلی پالیسی میں سیکیورٹی امور پر خاص توجہ دینے کی اہمیت پر لیڈروں میں اتفاق رائے پڑھتے دیکھا۔ یہ بہت جل واضح ہو گیا کہ بائیس مختلف ایجنسیاں ایسی تھیں جنہیں ایک محکمہ برائے داخلی سیکیورٹی میں شامل کیا سکتا تھا۔ امیگریشن جو اس وقت محکمہ انصاف کا حصہ تھا امریکی کوزگارڈ، تجارت اور سفر سے منسلط مختلف ایجنسیاں یہ تمام ایجنسیاں اس وقت کسی ایک ایجنسیاں کے زیر نگرانی نہیں تھیں اور انہیں کسی حد تک ایک ایجنسیاں کی شکل دینا ضروری تھا۔ لیکن ان مختلف اور منفرد ایجنسیاں کو ایک ایجنسیاں کی شکل میں جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عالمی سیکیورٹی کے ایجنسیاں شرڈ آف گروپ کے برائین پوائٹ امریکی محکمہ برائی تاخلی سیکیورٹی سے منسلک رہ چکے ہیں۔ اس قسم کی تبدیلی لانا بہت مشکل تھا ہم نے بائیس مختلف ایجنسیوں کا ایک محکمہ بنایا تھا اور بلکل جیسا کاروبار کے شعبے میں مختلف کمپنیوں کے انظام کے دوران ہوتا ہے ہمیں بھی کچھ مسائل کا سامنا تھا جن میں بعض تو بہت معمولی مسئلے تھے مثلا ہمارے سرکاری بیج اور وردیاں کیسی ہوں؟ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشتگرد حملوں کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ ملک کو درپیج خطروں کی نویت کتنی تیزی سے بدل رہی ہے دہشتگرد حملہ اور مسافروں کے حجوم میں اپنے آپ کو بہ آسانی پرشیدہ رکھ سکتے تھے امریکی محکمہ برائی تاخلی سیکیورٹی نے ایسے افراد کی نشاندہی کرنے کے لیے سرحدوں پر سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیئے انگلیوں کے نشان لینے کے لیے نئی مشینیں لگائی گئیں اور ہوائی اٹھوں پر لوگوں کی حرکات سے ان کے ارادوں کا انتاظہ لگانے میں محارت رکھنے والے پولیس افسر بھی مقرر کیے گئے شہری آزادیوں کی تنظیموں نے محکمہ برائی تاخلی سیکیورٹی پر مخصوص نسل اور قومیتوں کے لوگوں پر غیر متناسب سختی کرنے کا الزام لگایا لیکن شیرڈ آف گروپ کے برائیان فوائٹ کے مطابق یہ الزامات بے بنیاد ہیں آپ کچھ خبریں سنتے رہتے ہیں خاص طور پر سفر اور لوگوں کی نکل و حرکت کے دوران پیش آنے والے واقعات کی کہانیاں لیکن میرا خیال ہے کہ بیشتر امریکی یہاں سفر کے نظام سے متعلق ان نئی پولیسیوں اور قواعد کی بابندی کی اہمیت سمجھتے ہیں اور ان پولیسیوں کی ساکھ اس وجہ سے بہت مضبوط ہوئی ہے کہ انہیں کسی مخصوص نسل یا قومیت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے زیادہ سختی سے استعمال نہیں کیا گیا امریکی میں حکمہ برائے داخلی سیکیورٹی نے مسافروں ہی نہیں بلکہ درامت شدہ سامان کے جائزے کے اقدامات میں بھی مزید سختیاں کر دیں اور نیچی شعبے پر سامان کی آمد سے کافی پہلے امریکی سرکاری اداروں کو متعلق کرنا لازم ہو گیا نیچی شعبے سے تعلق رکھنے والے باز افراد کو فکر تھی کہ ان اقدامات کی وجہ سے تجارت متاثر ہو سکتی ہے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم نے یہ اقدامات نیچی شعبے کی شراکتداری کے ساتھ کیے تھے تاکہ ہماری وجہ سے تجارت کو نقصان نہ پہنچے داخلی سیکیورٹی کے یہ نئے اقدامات چاری رکھنے کے لیے ادارے کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا امریکی میں حکمہ براہ داخلی سیکیورٹی نے گزشتہ مالی سال کے لیے چھپن اشاریہ تین ارب ڈالر کی درخواست کی تھی جبکہ مالی سال دو ہزار بارہ کے لیے بجٹ کی ترخواست ستاون ارب ڈالر ہے واشنگٹن کے تھنک ٹانک کیٹو انسٹیٹیوٹ کے بینجمن فریڈمند کہتے ہیں کہ اس محکمے کا فائدہ اس پر آنے والے اخراجات کی نسبت کم ہوا ہے امیگریشن کی مثال لے لیں پہلے کی نسبت اب امریکہ آنا بہت مشکل ہو گیا ہے اگر کوئی یہاں آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا نوکری کرنا چاہتا ہے تو اسے اب زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا اور میرے خیال میں یہ امریکہ کے لیے مجموعی طور پر نقصان دے ہیں فریڈمند کا کہنا ہے کہ داختی سیکیورٹی کے لیے اقتامات ضرورت سے زیادہ سخت ہیں ہمیں اتنا بڑا خطرہ درپیش ہی نہیں ہم نے گیارہ ستمر دو ہزار ایک کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا بھی وہ کسی عالمی دہشتگر تنظیم کے ماہر اہل کار نہیں تھے لیکن یہ اچھا ہوا کہ وہ پکڑے گئے اور مجھے امید ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کرتے رہیں گے لیکن ماہرین کے مطابق امریکی محکمہ برائے داخلی سیکیورٹی کی حکمت عملی خطروں کی بدلتی ہوئی نویت پر ہی منصر ہے شیڈ آف گروپ کے برائن وائٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کے مشرقی ساحل پر آنے والے حالیہ دفان کے لیے محکمہ برائے داخلی سیکیورٹی کا رت عمل بہت مناسب تھا اس کے علاوہ جرائم کی روک تھام، امیگریشن اور سرحتوں کی حفاظت کے لیے پالیسی سازی میں بھی اس محکمہ کو شامل کیا جانے لگا ہے ایک وقت تھا جب شاید صرف امریکی محکمہ انصاف اور دفتر خارجہ اس گفتگو میں شامل ہوتے تھے اب ان دونوں کے ساتھ محکمہ برائے داخلی سیکیورٹی کو بھی شامل کیا جانے لگا ہے پھر اخیال میں اس سے فرق پڑتا ہے کیا امریکی محکمہ برائے داخلی سیکیورٹی کے اقتامات کی وجہ سے آج امریکہ دہشتگردی یا قدرتی آفات کا زیادہ بہتر سامنا کر سکتا ہے کیونکہ ماہرین اس پر متفق ہیں کہ مجموعی اندرونی سیکیورٹی میں اضافہ ہوا ہے لیکن ان اقتامات کے نتائج تبقیات پر کس حد تک پورے اترے ہیں اور کیا ان کے فوائد ان کے اخراجات کے لحاظ سے مناسب ہیں اس موضوع پر بحث اس محکمہ کے قیام کے آٹھ سال بعد آج بھی جاری ہے آمینہ خان، اردو ویوی، واشنگٹن